بارش کے کہیں فٹ پانی میں گرا یہ گاؤں صادق پھل ہے نوشہ رف روز کی یونین کامسل پھل کے اس گاؤں میں سیم نالے میں پڑھنے والے شگاپ سے تباہی مچی کہیں گھر بہ گئے اور کچھ گھروں کے مکین محصور ہو کر رہ گئے صرف یہی نہیں علاقے میں درجن سے زائد دیات میں یہی صورتحال ہے بارش کا پانی جمع ہوئے اور کھڑی فصلیں بھی برباد ہو چکی ہیں علاقہ مکین بھوک اور بیماریوں سے لڑ رہے ہیں راستے بھی پانی میں ڈوبے ہیں اور عام درفت کے لئے کڑائے کو کستی بنا کر استعمال کر رہے ہیں اور ظلہ انتظامیہ نے ایم اے نے ایم پی اے نے کچھ نہیں ہمارے لئے سوچا ہے ہم پانی میں ڈوب رہے ہیں ہمارا علاقہ بلکل بیماریوں میں اڑ گیا ہے خدا کے واسطے آؤ ہماری مدد کیجئے پانچ دس فوٹ کا پانی ہے ہم وہاں سے جاتے ہیں ہم روڈ پر کھڑے ہیں ہمارے گھروں کو خطرہ کرنے کا خطرہ ہے یہ جو پانی ہے یہ بھی زہر ہی لائے اس میں ہم آتے جاتے ہیں ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے کئی روز سے جمع پانی سے تحفن اٹھ رہا ہے اور مختلف امراض بھی فوٹ رہے ہیں لیکن ارباب ایک تیار چشم پوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بچوں پر بیماری ہوئی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا ہے سال لہنے کے لئے پانی ہے چو طرف ہی بیماری ابھی پکڑ جا رہے ہیں کوئی دوائے نہیں ہے کوئی ٹیک ہے وغیرہ کچھ نہیں ہو رہا ہے متاثرین کا کہنا ہے کہ فوری توجہ نہ دی گئی تو وبا امراض سے نہ قابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بارس سے ہونے والے نقصانات کا آزالہ کیا جائے اور ان کے علاقے میں مچھر مار سپریے کرائے جائے تاکہ وہ وبا امراض سے بچ سکیں زائد راج پر سما نشرف روز